بلکم ناظرین دی پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجیب رمان شامی صاحب بہت سینئر جنرل سمال صاحب مجید ہے شام صاحب ملک کے حالات جس طرح جا رہے ہیں رودازہ سیاست بھی آج یہاں پہ کتھاب بھی تھی تقریبی دونوں بھائی تو یہ جو حالات جس طرح جا رہے ہیں کل اسلامباد کے لیے لانگ مارچ اور آج جو پریس کانفرنس بھی آپ نے سنید دی جی آئی ایس پی آر آئی ایس آئی تو کس محول کو دیکھ رہے ہیں کہاں آگے بڑھتا جا رہے ہیں کوئی اچھا محول نہیں ہے مجھے افسوس ہوا ہے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیئے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنا پڑتے ہیں لیکن برحال اب جو بھی واقعات ہیں وہ مارے سامنے ہیں ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ فریقین جو ہیں اپنے جذبات کو روکیں اور معاملے کو بڑھنے نہ دیں اور جو ڈیچل کمیشن جو قائم کیا گیا ہے اس کی تحقیقات کا انتظار کریں اس کے نتیجے کا انتظار کریں کل جو لانگ مارچ شروع ہونے جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی ٹکراؤ ہوگا ٹکراؤ سے کوئی پنجاب میں گورنراج بھی لگ سکتا ہے یا وہ وفاق میں جو ہے وہ بہت برے حالات ہو سکتے ہیں ملکی سیاست کی بسات میں پیٹھی آ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ تو خطشات تو ہیں لیکن یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جو لانگ مارچ کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو سنبھالتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا اور اگر تصادم ہوا تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ تو بچنے کا راستہ تو ڈائل آگی ہے کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہو بیٹھ کر معاملات پہ غور کریں اور ٹیک کر لیں تو ٹیک میں کیا ہو سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں فوری الیکشن اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے نا کہ کب ہوں گے الیکشن کیا طریقہ ہوگا کیا انتظامات ہوں گے دیکھئے ابھی تو بہت سے مسائل ہیں جو الیکشن کے ساتھ وابستہ ہیں صرف الیکشن کا انعقاد تو معاملہ نہیں ہے نا غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخاب ہو پھر اس کے لیے ایسے انتظامات کیے جائے پھر انگران حکومتیں بننی ہیں ایک فوری کو ہم ذمہ دار کہہ سکتے ہیں یہ دونوں فوری کی ذمہ دار ہوں دیکھیں اب میں ذرا احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں لیکن ذمہ داری تو زیادہ عمران خان صاحب پر آئد ہوتی ہے زیادہ ذمہ داری عمران خان صاحب پر آئد ہوتی ہے لیکن تقاضی یہی ہے کہ ڈائیلوگ کیے جائیں راتشیت کی جائیں مذاکرات کیے جائیں اور یہ جو صورتیات ہے یہ برحال افسوسناک ہے